تھومس ویڈرز جسے تھومس ویڈ ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 330 کے لگ بگ یارک شرک انگلینڈ میں پیدا ہوئے اٹھارمی صدی کے ورسط میں مختلف جو سرکل سے انہیں کام کیا گر بہتا ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ان کی لمبی ناک تھی جو کہ جس کا سائز 7.8 ہنچ 20 سینٹی میٹر تھا اور گیر ممولی ظاہر شکل کے علاوہ ویڈرز کی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں اور اس وقت کے جو مرامین ہیں اس کے جو ریمارکس کے بارے میں وہاں کے جو لوگ تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ ایک جو کافی زیادہ پریشان رہتے تھے اور اسے جو وہاں کے لوگ وہ بے وکوف ایڈیٹ کہتے بلایا کرتے تھے اور اس کے پیچھے جو شاید جو وجہ ہے وہ ان کا جو اتناک تھا اس کی وجہ سے انہیں ایسے جو الکابات سے بکارا جاتا تھا اور ستارہ سو اسی میں جو لگ بگ ان کی موت واقع ہوئی تچاس سے گنجا سال کے درمیہ تک کہ ان کے منحے کے بعد ان کا نام کی انیس بوک او ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا جو کہ دنیا کی سب سے لمبی ناک کے طور پر جانے جاتا ہے اور ان کا ایک مجسمہ بھی بنایا گیا ریپلیڈ، بیلیو، اٹ اور ناڈ، میوزیم میں ہے تو فرنڈز یہ تھا آج کی ویڈیو انزید اس طرح کے انٹرسٹن سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ